ہلو فرنڈ ویڈیو میں دونوں کور کرنے والے ہیں کل میں نے دونوں فلم دیکھی دونوں کا اپنا ریویو ڈالا اور اس کے بعد میں نے رات کو باکس آفیس نہیں بنایا مجھے پتا تھا کل 99 والا آفر تھا سنیما لورز ڈے تھا تو کوئی بھی فلم آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس دن نہیں پتا لگے کہ پبلک کا کیا ورڈیٹ آیا ہے کیا کلیکشنز آئی ہیں پر آج پکچر ساری صاف ہو چکی ہے بھائیس اب دودھ کی طرح صاف ہو چکی ہے کہ کونسی فلم پبلک کو پسند آ رہی ہے کونسی ڈومینیٹ کر رہی ہے اور کونسی اقدم نیچے ڈاؤن ہو گئی ہے اب دیکھو کریک کی بات کرتے ہیں کریک کا ڈے ون کتنا آیا 5.73 کروڑ ورلڈ وائیڈ آیا ہے یا انڈیا آیا ہے یہ ویدو جاموال کی آج تک کی ہائیسٹ ہے ہائیسٹ ڈے ون کی 5.73 کروڑ انڈیا آیا ہے یہ ویدو جاموال کی آج تک کی ہائیسٹ ڈے ون کی کلیکشن ہے کریک کی آج کیا آ رہا ہے آج اس فلم کو میں صبح سے مونیٹر کر رہا تھا بھوک مہشو کے پر کبھی ایک ہزار کبھی ڈیڑ ہزار ابھی دو ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو رہی ہیں اب ایک بات بتاؤ جب میں نے کلس کا ریویو دیا تو کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بھائی پتھان سے بہت اچھی ہے پتھان سے کیوں کمپیر کر رہے ہوار انڈیا پولیس فورس سے کمپیر کرو نا یہ فلم ان لوگوں کو پسند آئی ہے جن کو انڈیا پولیس فورس پسند آئی تھی کچھ تو ایسے ہیں بھائی ساہب اتنے اتنے سبسکرائبر لے کر بیٹھے اور مووی کی نولیج بھائی زیرو ہے اس فلم کو انہوں نے کیا بنا دیا سٹوری وائز نا اس سے کریپ میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ سٹوری وائز اگر آپ اس کو دیکھو گے نا تو گنپت کے برابر کی مووی ہے ٹائگر شروف کی اتنی تھرڈ کلا سٹوری ہے نا جو آپ سر پکڑ لوگیں اگر آپ نہیں دیکھنے گئے نا تو سوچو آپ نے کل 99 روپے بھی بچا لیے ہیں دیکھو یار ہم میارا کس سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے اچھی ہوگی تو اچھی بولیں گے نا کچھ لوگوں نے صوبہ 9 سے 10 بجے ریویو ڈال دیا تھا کریک کا آرٹیکل 370 کا نہیں ڈالا تھا کریک کا ڈال دیا تھا سوچو جو بندہ 9-9 بجے ریویو ڈال رہا ہے تو وہ کیا دیکھنے گیا ہے پورے انڈیا میں اس کے شو 9 بجے کے بعد سے شروع ہوئے تھے جو بندہ 9-10 بجے ریویو ڈال رہا ہے تو سوچو وہ 6 بجے کا شو دیکھنے گیا ہوگا اور ان کے باپ نے سکریننگ لگائی تھی 6 بجے مجھے بتاؤ کہاں دیکھی ہے تو سوچو پیسہ پہنچ گیا تھا ان کے پاس اس فلم کو اوپر دکھانے کے لیے اور کچھ لوگ تو اس لئے اچھا بول رہے ہیں کہ جیسے ان کی آرٹیکل 370 سے پرسنلی دشمنی اور ایک بات بتاؤں آرٹیکل 370 کے ایسی فلم ہے نا جو آپ کو کچھ سکھا کر جاری ہے کچھ بتا کر جاری ہے دیش کا اتحاس بتا کر جاری ہے سج بتا رہا ہوں ویری ویل میڈ فلم ہے وہ اب آج یہ کیا کر رہی ہے 6 بجے تک صرف اور صرف 1.30 کروڑ کم آیا ہے بھی تک ریکنے اور اتنی اچھی تھی تو آج کیوں نہیں پبلک گئی دیکھنے کے لیے کیوں کیونکہ فلم میں دم ہی نہیں ہے بھائی سب ایک دم گھٹنوں پر آ گئی ہے فلم میں بلکل سر پیر ہی نہیں ہے تو بھائی دیکھو کیا چل رہا ہے اب آجاؤ تم کس کے اوپر آرٹیکل 370 کے اوپر ڈے ون آیا 6.12 کروڑ کوئی زیادہ فارق نہیں ہے دونوں میں بٹ آج سب کچھ الگ ہو چکا ہے آج بھائی یہ مست اوپنسی کے ساتھ چل رہی ہے آرٹیکل 370 مورنگ اوپنسی 11.95 آفٹرنون ٹونٹی ٹو بھائی ایوننگ بھی بڑھی آ جائے گی اور میں بڑھی جائے گی کہ کل بھائی سب چھٹی والا دن ہے چھے بجے تک یہ فلم تین کروڑ اسی لاکھ روپے کم آ چکی ہے ایزلی ایزلی پانچ کروڑ روپے لے کر آ رہی ہے نورمل ٹکٹ پرائزنگ میں تو سوچو کریک سے تین گناہ زیادہ تو وہی بول رہا ہوں جو اچھی فلم ہوتی ہے وہ نہیں رکتی ہے تو اس لئے بھائی وہ آپ کو بھی دیکھنا ہے کس کی بات سچ ہے کس کی جھوٹ ہے پتہ لگ جاتا ہے کون پیسے کھا کر بیٹھا ہے اور کون جنون بتا رہا ہے سا جو مدروں پیسے خراب کرنے کا شوق ہے نا تو اپر کریک جا کر دیکھ کر آ جاؤ اور اس کے بعد کمنٹ باکس میں آ جانا پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے کیا دیکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا انہی لوگوں نے انڈین پولیس خورس کو بھی اچھا بتایا تھا باقی آپ سمجھدار ہو جنتا جناردن ہے تھنکس ور ووچ